ہلیلویا پراتنہ میں شامل ہو رہے ہیں ربو جی ہر ایک ایک جنو کم پویتر آتما کی سامرد کے در آتما میں ٹچ کرتے ہیں خوالی سپیری تش اندیبانٹین موجید اس کا ہے کئی لوگ آج پراتنہ نہیں کر پا رہی ہے پراتنہ نہیں سن پا رہا ہے شیطانوں کو روک رہا ہے دیکھو روک رہا ہے اسی وقت شیطان کی یکتیاں کو میں ڈھانٹ کی شکلہ میں جائے تاکہ اج پراتنہ کر سکے سن سکے اور سپر بلیسٹ ہو سکے میں پراتنہ کرتی ہوں اسی وقت پویتر آتما آج ہر ایک جنو کو شیو اور مسا کر اور بلیس کر دیا کر انگرہ دے اور شانتی دے اور تیار کر اپنے من کو تیار کر اپنے جندگی کو آج کیسے بھی پریشانی کیسے بھی مصیبت کی انہوں پراتنہ سب کو بدل سکتا ہے یدی آج آپ کے سام کی شام کی پراتنہ میں شامل ہو رہا ہے دھنیواد کا بلیدان چڑھا رہے ہیں آئیے ہم سبھی پرمشے کا دھنیواد کریں گے اور جب ہم دھنیواد کرتے پرابو کی پریزنگ کرتے ہیں جب جو پرابو نے ہمارے بچائے سنبھال اس کے لئے ہم تھانکس کرتے سکر گجاری کرتے ہیں تو سچ مچ میں پرمشے خوش ہوتا ہے اور یہ پرمشے کو بھاپتہ ہے اس لئے سبھی جن پرمشے کر دھنیواد کرے پرابو جی ہم سبح سے لے کے جو ابھی تک سنبھالا ہر ایک لوگوں کو کلیسیاں کو ان جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں ربو جی اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں پریوار کے لئے دھنیواد کرتے ہیں جنگے کے لئے دھنیواد کرتے ہیں جنہوں نے بچائے ہیں پتہ کی پویترہ آتما انہیں سنبھال اور بلیس کر پرمشہ دیا کر عنگرہ اور شانتی دے آنچ کی پراتنا کی دوران جن کے بندھن ٹوٹے شیطان کو آگ لگے اور پرمشہ جیدیہ درد میں بیماری میں ہیں اور کھانا نہیں کھا پا رہے اور لٹے ہوئے یا پرابلم میں اور سمسیہوں سے جگڑے ہو سکتا صبح سے لے کے شام ہو گیا اور ابھی تک اپنے بزنس میں ایک روپے تک بھی نہیں کمائیا ایک کچھ بین نہیں بچا آپ کے پاس تو یہ پراتنہ آج آپ کے لئے ہے آج آپ ٹینشن میں ہیں آپ پریشانی میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں رکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آج کی پراتنہ آپ کے لئے ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں رکھیں گھر میں دن پر دن کیا ہو رہا میرے ساتھ تو آج کی پراتنہ آپ کے لئے ہے تاکہ آج آپ کے جنگے میں پراتنہ کو چھوٹ سکے اور بلیس کر سکے اور آپ اجاز ہو سکے ایشیو مسیح کے سمرتے نامے حالیلویہ پرابی ایشیو مسیح کی تعریف دھنیواد ایشیو اس لئے آئیے آج ہم پراتنہ کے خاص وچن کو بڑھیں گے جو پراتنہ کا وچن کیا دیتا ہے سمجھ دیتا ہے ہمارے جیون کو صحیح راستے پر لے کر آتا ہے اور بلیس کرتا ہے اور آشش سے بھرپور کر دیتا ہے اور بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے لوگوں کو دھنیواد ایشیو ربو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیری تعریف اور تیری ستوتی کرتے ہیں اور تیری نام کی مہمہ کرتے ہیں اور تیری نام کو اونچا کرتے ہیں حالیلویہ دھنیواد ایشیو تینکی جیزوس آگے آجا ہم وچن پڑھیں گے بھجن سائیں تب ایسا تید ہے پہلا وچن سچ مچ میں چپ چاپ ہو کر پرمیشر کی اور من لگائی ہوں میرا ادھار اسی سے ہوتا ہے بولے آمین سچ مچ وہی میرے چٹان اور میرا ادھار ہے وہاں میرا گھڑ ہے میں ادھیک نہ ڈگوں گا بولو آپ میں نہ گیروں گا آپ خانی نقصن میرے لائپ میں نہ گھوگی ایشیو مزی کے سامردھی نام میں اور وچن یہ کہتا ہے کہ تُو کب تک ایک پوروش پر دھاوا کرتے رہو گی کہ سب ملک اس کا گھات کرو وہ تو جھکی بھی تے گرتے ہوئے باڑے کے سامانے سچ وچ وے اس کو اس کے اونچے پس سے گرانے کی سامتی کرتے ہیں یہ جھوڑ سے پرسنے جاتے ہیں موسی تو آشیرواد دیتے ہیں پر من سے کوستے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے ہے میرے من پرمیشر کے سامنے چپ چپ رہا کیونکہ میری آشا تو پرمیشر سے ہے آج ہر ایک ایک جن بولے کہ میری آشا بولو یہشو مسیح سے ہے میری آشا پرمیشر سے ہے اور وہ کہتا ہے سچ وچ وچپ ہو کر پرمیشر کی اور من لگائے ہوں میرا ادھار اسی سے ہوتا ہے آمین بولو میرا ادھار پرمیشر سے ہوتا ہے مجھے جیون یہشو سے ملتا ہے مجھے جیون کس سے ملتا ہے پرمیشر سے ملتا ہے خالیلویہ بولو میرا درگرد یہشو مسیح ہے میرا گرد میرا مجھے بچانے والا مجھے سنبھالنے والا اور بولو وہ میرا بچانے والا یہ شمسی ہے اس لئے کہتا ہے کہ میں چھپ چاپ ہو کر پرمشے کیوں من لگائے رہتا ہوں آج آپ کی پرستیتی کیسی بھی کیوں نہ ہو آج آپ ہو سکتا ہے شرطر سے گھر گئے ہیں آپ کے لائپ میں بہت ساری پرابلم آ چکی ہے آپ کا بیسے سب کا کم ایوریتھنگ سب کچھ ڈسٹرب ہے آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہے ہر ایک کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دعوت کیا کہتا ہے کہ چھپ 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 ہو کر پرمشے کیوں من لگائے رہا جب پرمشے میں من لگائے رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وچن میں من لگائے رہا پرمشے میں بنے رہا تاکہ آپ پرمشے کی آشش کو لے سکے پرمشے پرمشے جنگے میں بڑے کام کر سکے شمسی کے سامردی نام ہے اس لئے جب ہم نیرگمن کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کا بارہ ادھیا ہے تو وہاں پر پرمشے کا وچن کیا تھا جب وہ سمسیاؤں سے گھر چکے تھے اور بہت زیادہ گھر چکے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور اسرائیلی لوگ سوچے تھے کیا ہونا ہمارے ساتھ ادھر سے تو پرمشے نے تمہیں نکال دیا لیکن پیچھے پڑھا ہوا ہے تب پرمشے نے موسیٰ سے بات کی اور کہا کہ میں ایسے ایسے کام کروں گا اور کہا کہ تم چھپ چاپ رہو اور تم پرمشے کی مہمہ کو دیکھو گے اپنے آنکھوں کے سامنے میں تو چھپ چاپ رہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پرمشے کے کاموں کو دیکھنے کے لئے بات جھونا ویٹ کرنا پرمشے کے پریزنس میں ہلیلویہ اور یہ سارے وشواسی سے یہ کام نہیں ہو پاتا ہے ہر کوئی بات نہیں جو پاتا ہر کوئی پیشنس نہیں رکھ پاتا ہے یہی تو بات یہی تو آتما کا فل ہے کہ کیا کرنا بات جھونا پیشنس رکھنا پرمشے میں بنے رہا ہے ایمین ہلیلویہ تو آج آپ نے ایسا ہی کرنا ہے بات جھونا ہے پیشنس رکھنا ہے تاکہ آپ کیا کر سکیں آپ بڑی گواہیاں کو لے سکیں بولے آمین ہلیلویہ پرمشے کی تاریف ہو پرمشے کا دنواد ہو اس لئے آپ کو پیشنس رکھنا ہے اسے چھپ چاپ رہ پیشنس رکھ پراتنہ میں رہ سب کوئی سہتا جا اور پرمشے میں بنا رہ اور لیکن پراتنہ میرا بچن میرا تمہاری ایکٹیویٹی تمہاری بات چاہیے تمہارا سب کچھ کیا ہونا چاہیے من بھاونا ہونا چاہیے اور وشواس ہونا چاہیے پرمشے پر ہلیلویہ اور پرمشے پر وشواس رکھ اور پرمشے بنے رہا ہلیلویہ اور پرمشے کی گھونوں کو پرگٹ کر تاکہ پرمشے آج آپ کی جندگی میں کیا کر سکے بڑے بڑے کاموں کو کر سکے ادھر ادھر فالتو کے باتیں نہ کریں کوئی بھی جلدی ریسیزن نہ لیں کوئی بھی اس طرح سے بہار نہ کریں ہلیلویہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ پرمشے 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 پر تو میری جیون میں کام نہیں کرتا میں وشواس نہیں کرتا میں پتہ نہیں کہا آگیا ہوں پرمشے پر جہاں بھی رکھا آپ کو بیس جگہ پر رکھا لیکن اب آپ کی باری آپ کو کام کرنا ہے اب آپ کے باری ماں گے شویس کو کیسے آپ نے کرنا ہے کیسے اپنے پیشنٹ پھتنا ہے کیسے آپ نے دھی رج کے ساتھ سب چیزوں کو کرتے وی نکل جانا ہے آگی ہلیلویہ جس طرح یہ ہری جن من پھی رہا ہے يشکل پاس لاوٹ آئی دریمت خبرائے مائے جلد باجی نہ کرے کیونکہ داؤت کہتا ہے تک دیکھو پرمشے پرمشے نے ایک وارڈ دیا تھا موسیٰ کو کہ پرمشے نے کہا تم چپ چاپ رہو ہمیں لڑائی لڑوں گا مطلق تم پیشنس رکھو دیر جہ دھرو کام پرمیشہ کے کام کو دیکھنے کے تیار ہو جاؤ اور بڑی بڑی مات کرو نیگیٹی وارٹس نہ بولو فالتو کی باتیں نہ کرو جس سے پھر آپ کے کام جو دھار جو چھڑائے گا پرمیشہ وہ رکھ سکتا ہے یہ بات دھیان رکھنا کہ یہ بڑھ بڑھ کریں گے دیکھو آپ کے سی سے لڑائی جھگڑا کیسے کر سکتے فالتو کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں اور اسے جو پرمیشہ کے لائپ میں کام کرنا چاہتے وہ رکھ جائے گا وہ دھار نہیں ہوگا اس لئے تم چپ چاپ رہو اور پرمیشہ کے کام کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جو چاپ جنگی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے ہردی شھری میں چنگائی کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا اپنے بیزنس میں بڑھتری کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا اپنے پریوار میں ایک کتا کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک مند کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ سکھ شانتی اور آنند کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لائف میں اپنے پریوار میں اپنے جنگی کے ہر ایک جگہ میں ہر ایک اسطحانوں میں تو تیار ہو جائے شوی مسیح کے سامر دھنم اور پرابہ آپ کی جنگی میں ایسا ہی کرے گا ہالیلویہ آئیے ایک من ہو جائے میں پرات نہ کروں گی ہر ایک لوگوں کے لئے آئیے اپنی آنکھوں کا بند کریں پویترہ آتما کے سامر کے ادھر آخری کہ جنگوں کو شوئے پویترہ آتما شوئے ہر ایک مندھن ٹوٹے اور اجاد ہو جائے دوست شکتی شیطان سکتی جو ان کے لائف میں پراؤرم سکریٹ کر رہے ہیں جو دھیراج نہیں دھر پاتے جو پیشنس نہیں رکھ پاتے جو بر 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 کرتے ہیں ایک وشواسی ہیں لیکن پھر بند کے موہ سے گلت ورس نکلتے کہ وشواسی ہوئے پھر بھی نگلٹی ورس نکلتے خسی مجاک نکلتے ٹھٹے کی باتیں نکلتے گلت باتیں نکلتے گندی کی باتیں نکلتے جھوٹ کی باتیں نکلتے لڑائی کی باتیں نکلتے جھگڑے کی باتیں نکلتے ایکسٹر آرڈنری بات کرتے آج یہ شک کے نام میں اجاد ہو جائے میں پراؤت نہ کرتے لالج کی باتیں نکلتی ہیں جو گلت چیزیں نکلتی ہیں جو کی یہ وچن کے نصار نہیں ہے میں پراتنہ کرتی ہوں اجاد ہو جائے بھی ہیپ اسی وقت آپ کے منوں میں شانتی ہوتریں آپ کے اندر شانتی ہوتریں اور اسی وقت پوتر آتما کی سامت کے در کھولی گوز فائر 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 in the mighty name of Jesus پرابو شیو اور اجاد کر پوتر آتما شیو اور اجاد کر میں پراتنہ کرتی یشیو کے نام میں ہر ایک دردر ایک پرابلم کے ساتھ یہ لیے آپ ہیں سن رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ہسپیٹر میں ایٹمیڈ ہیں یہ شیو کے نام میں اجاد ہو جائے پرابو شیو اور اجاد کر پرابو دیا کر اور شیو کھولی گوز فائر فائر اسی وقت درد سے اجاد ہو جائے آپ کی شریح حالی شریح ہو کر بدل جائے بھولو آمین آپ کا بسنس ایک گریڈ بسنس ہو کر بدل جائے بھولو آمین آپ کا پریوار جو سکھا ہے جو گڑ بڑی ہے جو لڑایا جگڑا ہے اسی وقت تک آپ پریوار میں سکھ اور شانتی کے گھوشنا کرتی ہوں اجاد ہو جائے پرابو دیا کرو بلیس کر بندن ٹوٹے ایشو مسیح کے سمرتی نامے پرابو شوڑا تیرے ناو کی مہمک کے لئے کھڑا کرو آجات کر اور بڑی گوائیں کے ساتھ کھڑا کر ان کے لئے سیم نے رہے ان کے جن کے سیم نے رہے پویتر آتما شول ہے پویتر آتما شول ہے حالیلویہ دھنیواد ایشو تینکیو جیزا پرابو ییشو دیا کرو کو مانگتے تاکی کئی لوگ آج اپنے جیون میں آنند نہیں لے پارے شریع میں پرابلم کی وجہ سے آج شانتی میں نہیں لے پارے گڑ بڑی کی وجہ سے آرے گڑ بڑی کی آتما آتما شور کر جائے اور پریوار میں مل ملاب کی گھوشنا کرتے ہیں ہیل دی شریع کی گھوشنا کرتے جو ان کے مائنڈ میں نیگیٹیو آرے بورے بچار آرے یہ شکر نام میں شور کر جائے یہ شکر نام میں کور کرتی بڑا بانتی پرابو دیا کر بلیس کر بلیس کر بلیس کر یہ شکر نام میں اور شانتی کی ستھاپنا کرتی پرمیشہ ساری پراتنہ کو سننے دھنے وات کرتے تیری شاہ تیری برجی پوری اور بڑی گوائی کے ساتھ کھڑا کرتی پرمیشہ پیتا حالی جب رات پر سوتے تچھی میٹی پیرنین دین کئی لوگوں کو دست آتما ٹیک کرتے کئی لوگوں کی جنہیں بہت ساری پرابولم ساری ہے یہ شکر نام میں جب یہ سوتے تچھی میٹی پیرنین دین گوائی کے ساتھ کھلا کرتی پرمیشہ پیتا تیری مرجی میں چلا اور پرمیشہ پیتا بھرپور کر سر پراتنہ کو سننے دھنے وات کرتے پرمیشہ پیتا تیری فورین کنٹر سننے دیکھ رہے ان کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتی پرمیشہ جنہوں کو بزنس ہے کام ہے یہ شکر نام میں کور کرتی ان کے ہیلتھ میں گوشنہ کرتی ان کے پیت میں میرکل کی گوشنہ کرتی ان کے یوٹرس میں میرکل کی گوشنہ کرتی جنگائی کے میرکل بلیسنس کے میرکل کی گوشنہ کرتی ان کے پریوار میں میرکل کی گوشنہ کرتی ان کے ہزبینڈ کے لیپ میں ان کے وائی کے لیپ میں مارویلس تیسٹیمنی کی گوشنہ کرتی بچوں کے جیون میں شکر سمرتی حالی جو لوگ پراتنہ نہیں کر پاتے فائمیلی پیرس نہیں اپاتی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھول اپنی گواہی کو دینا نہ بھول اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ کو آپ پرمیشہ کے راجی کے لئے بھوئیں پرمیشہ میں لگاتار بنے رہے ہیں پراتنہ میں رہے ہیں اڑے اور کھڑے رہے ہیں اس تھی رہے ہیں اور ڈری مت گھبرائے مت پرمیشہ کے ساتھ ہیں لگاتار پرمیشہ میں بنے رہے ہیں حلیلویہ اور پرمیشہ کے پیچھے لگاتار چلیں پرمیشہ پہنچا کرے گا اور بلیس کرے گا ایمین حلیلویہ تو لگاتار پراتنہ میرے صبح کی پراتنہ تین بجے شام کی پراتنہ چھے بجے تیسے بلکل بھی مسنا کرے فرائیڈے فاسٹنگ پریئے سٹرڈے میٹنگ کی جو فاسٹنگ پریئے ہوتی ہے اور سنڈے کی میٹنگ ہمیں آپ کو پھر سے بتانا چاہتی یاد دلانا چاہتی ہمیں ایک نیکس گلوری میں بڑھنے جا رہے ہیں بڑی گواہی آپ کی جیمعن میں آ چکی ہے آپ دیکھیں گے گواہی کو کی گونگے بولیں گے آپ دیکھو گے لنگلے چلیں گے آپ دیکھیں گے اس چھرچ میں ایک بڑی گواہی آ رہی ہے آپ کے ایمیجن سے آپ کے سوچ سے بڑھ کر ہونے والا ہے اس لیے آپ نے پرمیشر میں اڑے اور کھڑے رہنا ہے اور اس میٹنگ کو حصہ بننا ہے جو دور سے یادی آپ آنا چاہتے ہیں پرمیشر کی گلوری کا بھاگ بننا چاہتے ہیں تو سچوں اس گلوری کو لینے کے لئے ایمز کے مہمہ اور جو میٹنگ کو جو اٹرینڈ کرے گا وہ ایک نیکس لیول میں جائے گا ایک پرمیشر کی مہمہ گلوری کو اپنے جیبن میں اپنے ہیلتھ میں اپنے بزنس اپنے کام میں دیکھے گا اترتے ہوا ہے آپ دیکھو گے ویزیبل گلوری کو لائف نیشہ کے سا مرتے نابے تو پرمیشر بدانندی تر پرمیشر کو اونچا کرے بلیس کریں آپ سبھی لوگوں کچھ جامسے کی سبھی جنگلی حلیلویہ